سمور اور پر ایک دن جب ماما شتر مرخ اپنے دونوں پیارے چوزوں کے لیے کھانا لے کر گھر لوٹی تو ان کو ڈھوننے لگی لیکن وہ تو کہیں نہیں ملے وہ گھبرائی اپنے دو پیروں والے چوزوں کے پاؤں کے نشانات کے پاس ہی شیر کے پنجوں کے نشانات دریافت کیے تو وہ خوف زدہ ہوئی لیکن انہیں ڈھونڈنے کے لیے پر عظم تھی وہ پاؤں کے نشانات کا پیچھا کرنے لگی نشانات اسے جنگل کی طرف لے کر گئے اور آخر کار ماما شیرنی کے ٹھکانے پر ختم ہوئے غار کے کھلنے پر وہاں اس کے اپنے پیارے چوزیں ماما شیرنی کی باہوں میں پڑے تھے یہ تم میرے بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو ماما شتر مورخ نے پکارا انہیں فوراں مجھیں واپس کر دو کیا تمہارا مطلب ہے کہ یہ تمہارے چوزیں ہیں ماما شیرنی غرائی یہ میرے بچے ہیں صاف نظر آ رہا ہے ماما شتر مورخ نے کہا یہ بالکل بھی صاف نظر نہیں آ رہا ہے وہ چوزیں ہیں ماما شتر مورخ کے چوزیں اور میں شتر مورخ ہوں اور تم شیرنی ہو the pride and joy of mama ostrich with her two baby chicks hatched from her very own eggs one day mama ostrich returned home from gathering food for her two dear chicks she looked and looked but could not find them anywhere she was alarmed when she discovered lion tracks around her two footed chick tracks fearful but determined to find her babies she followed the tracks the tracks led her to the woods and finally ended at the den of mama lion in the opening through the cave there lay her own dear chicks in the arms of mama lion what are you doing with my chicks cried mama ostrich return them to me at once what do you mean your chicks mama lion snarled these are my cubs that is it's plain to see it's not at all plain to see said mama ostrich those are chicks ostrich chicks and i am an ostrich and you are a lioness تمہارا کیا مطلب ہے تمہارے چوزیں ہیں یہ تو کیا ایسا ہے ماما شیر نے پھر سے غرائی تو پھر تم کو کوئی دوسرا جانور ڈھونڈنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو تم سے متفق ہو میں تمہاری حوصلہ اوزائی کرتی ہوں کوئی ایسا جانور ڈھونڈو جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ کہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں تو پھر میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گی ماما شیر نے اٹھی ایک انگڑائی لی اور ایک زبردست دھار ماری ماما شتر مرک جلدی سے سب جانور کو بتانے کے لیے ان کے پاس بھاگی اور انہیں بتایا کہ وہ ایک خوفناک نائنصافی پر بات کرنے کے لیے ایک اجلاس بلا رہی ہے جب وہ نیولے کے گھر پہنچی اور اسے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی دنیا اولے نے سوچا اور سوچا اور سوچا پھر اسے ایک خیال آیا اس نے ماما شتر مرک کو چونٹی کی پہاڑی کے نیچے ایک گڑھا کھودنے اور چونٹی کی پہاڑی سے دوسرا راستہ بھی نکالنے کو کہا ماما شتر مرک نے یہ سب کر لیا اور پھر اس نے ماما شیر نے سمیت تمام جانوروں کو اجلاس کے لیے چونٹی کی پہاڑی پر جمع ہونے کو کہا دکھ کھو کی ہوں دوdar م جانور möglich گ lame شیر نعمی چواز رو سنچھا ماما لائن گائیں گائیں گوگر ب 생gon hugη جسر 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 شیرا جسر جویں ایسا ہے موانا ہوں کا اجوب ہے نزلا میں صنع ہوں جو لوگا جو eram ایسا موانا مموانا لائن گتا شکرید بدมา افرادت امرجی کی مموانا اوز روز روز روی The mama ostrich quickly ran off to each and every animal to tell them that she was assembling a meeting to discuss a terrible injustice when she arrived at the home of mongoose and told him her sad story mongoose thought thought and thought and thought then he had an idea he told her to dig a hole under the ant hill and make a second exit out of the ant hill this she did and then she told all the animals including mama lion to gather there at the ant hill for the meeting جب سب جانور جمع ہو گئے تو ماما شدر مرخ نے بضاحت کی کہ ماما شیرنی نے اس کے پیارے پیارے چوزوں کو پکڑ لیا ہے زبرا اور ہرن اور دیگر تمام جانوروں نے جوزوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور ماما شیرنی کے قریب بیٹھ گئے اور بات کو سمجھ دے ہوئے اپنا سر ہلا دیا لیکن جب ماما شدر مرخ نے کہا کہ اسے صرف ایک جانور کی ضرورت ہے کہ وہ آگے آئے اور ماما شیرنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بتائے کہ وہ ان چوزوں کی ماں نہیں ہے اجلاس میں موجود ہر جانور زمین کی طرف دیکھنے لگا ایک ایک کر کے ہر جانور سے پوچھا گیا ہر جانور نے سرگوشی کی کہ چھوٹے بچے ضرور ماما شیرنی کے ہیں اور اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن جب نیولے کی باری آئی تو اس نے چیخ کر کہا کیا تم نے ایسی سمور والی ماما کے پروں والے بچے دیکھے ہیں سوچو تو کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ماما شیرنی کی خال یا سمور ہوتی ہے اور جوزوں کے پر ہوتے ہیں اور یہ جوزے شدر مرخ لم سوچو ہوتو سوچو ممم مممم coupled دیو ا Мمم مممzel مگذ 响 پیارا دی گئے کھر دیگر اس کے لیے نمیدے عباد کی گئے خے شیخ ہے گمشکہ اور آمچان زیبرا دیگر دیگر بیگر اپنی عروضہ شروں کھر کھر دیگر کھر کھر اچھی بیشتاب بات جو صحر طور پیم گر پیمی جیboxing صحر جیسی لٹیگر کھر آمچان 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 اور ہر چین میں وہ کامی ملائے گیم وہ اس کی طرف تلو م quedar ایم و ایم و ایم و ایم و ایم و ایم When it came to mongoose's turn, he cried out, Have you seen mama with fur with babies that had feathers? Think about what you are saying. Mama lion has fur and the chicks have feathers. These chicks belong to the ostrich. This says, Niamhula, Chunti ki pahari ke niche walay surah say niche kood gaya. And, Duesri taraf se baahir nikil gaya. Ekدم, Mama shirni ne es ke piche chalang lagay. And, Undo, Es ne aisa kia, To, Shudr murg ke douno bچhe azad ho gaye. Yaginaan, Woh fura ni hae apni maa ke khol leparou me chup gaya. ماما شیرنی کو باہر نکلنے کے دوسرے راستے کے بارے میں علم ہی نہ تھا وہ چونٹی کے بہاڑی کے سراخ سے نیولے کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی جس سے وہ داخل ہوا تھا اجلاس میں موجود دوسرے جانور ایک ایک کر کے بڑی خاموشی سے چلے گئے اور ماما شیرنی چونٹی کی بہاڑی کے داخلی دروازے پر بہت لمبے وقت تک انتظار کرتی رہ گئی having said that مونگوز jumped down the hole under the ant hill and escaped out the other side at once mama lion jumped after him and when she did so the two ostrich chicks were freed of course they scrabbled immediately right into their mother's open wings not knowing about the second exit mama lion passed and passed by the ant hill hole waiting for the mongoose to come out the hole by which he had entered the other animals at the meeting quietly departed one by one mama lion and was left waiting at the entrance of the ant hill for a very very long time dear listeners the story ends here bye for now موسیقی 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 موسیقی